سب سے پہلے تو میں پوری سرسا لوگ سبھا کے جنتا کو بہت بہت سبھی مددادوں کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس چناوی پرو کو بہت اتصاہ اور بہت اللانس کے ساتھ منایا اور اس کے بعد میں پرشاشن کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ بینہ کسی گھر بڑی کے بینہ کسی اپری اگھٹنا کے یہ سارا جو ہے چناو کا پرکریہ جو ہے اس کو پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی سبھی کارہ کرتا بندوں کو بہت بہت دنیا واد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جس اتصاہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کیا اور سب کو موٹیویٹ کیا سبھی مددادوں کو بہار نکالا اور مددادوں کو پریریت کیا مددان کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں پچھلے کئی دنوں سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ کانگریس پردیش کے ادھیاکش جو ہے جو کہ یہاں سے پرتیاشی بھی رہے وہ کچھ بھی اوٹ پٹانگ بک رہے ہیں کچھ بھی اوٹ پٹانگ گول رہے ہیں بینا کسی تتھے کے بینا کسی ایویڈنس کے سب سے پہلے انہوں نے میرے پریوار کے اوپر کئی طرح کے اعروپ لگائے میرے پتی پر اعروپ لگائے میرے بھائی پر اعروپ لگائے میں نے ان کو بھی یہ سوچ کر کہ چناؤ چل رہا ہے ابھی کیوں اس طرح کی کوئی رشتہ کشی کی میں نے کسی بات کا کوئی جو ہے جواب نہیں دیا میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں ان کو کر لیں میں تو جو یہ کر رہے ہیں لیکن ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک میں دیکھ رہی ہوں ان کی حرکتوں کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپنی جو ہے ہار کو پہلے ہی دیکھ کر سمبھاویت ہار کو دیکھ کر وہ کھلا گئے اور جس طرح کہ یہ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سخت ضرور تھا ان کو بہت جلد ہاؤسپیٹل میں داخل ہونا چاہیے کیونکہ پریوار تک پہلے تو انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ کے دن دو بج کر اٹھارہ منٹ پر میرے پریوار کے سدسے اور میرے لیے بھی کہا گیا کہ ہم لوگ پیسہ بانٹ رہے ہیں ہم لوگ دارو بانٹ رہے ہیں مطلب شرم کی انتہاں ہے کہ کس طرح کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں اور تو یہ میں ان کو بلکل آگھا کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کی حرکتوں سے با جائیں انہوں نے میرے پریوار کے اوپر بہت آروپ لگائے میں چھپ رہی ایک بھی انہوں نے کہا دو بج کر اٹھارہ منٹ پر کیا پیش کیا انہوں نے مجھے دکھائیں نہیں تو مانہنی کا دعویٰ کروں گے میں ان کے اوپر اور اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم کی مشینیں جو ہیں وہ ٹرکوں میں نظر آئیں گی اور آپ ان کو آگ لگا دیں یہ بہت زبردست ایک ایسا بیان ہے جس کا سنگیان پرشاشن کو لینا چاہیے اور میں خود اس کو پرسنلی نوٹس کر رہی ہوں کہ آگ لگانے کا کام کریں گے یہ لوگ یہ کیا بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں کیا بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں یہ لوگ عام جنتہ کے اندر یہ کس طرح کی بھاہم نہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پرشاشن جو ہے وہ کسی طرح کے دواب میں نہ آئے اور ان کے خلاف سکھ سے سکھ جو بھی ایکشن بنتا ہے وہ ایکشن لینا چاہیے پرشاشن کو پرشاشن جو ہے وہ کیوں چپ ہے انہوں نے بلکل سریاں یہ بات کہی ہے کہ آگ لگا دیں کہاں آگ لگانا چاہتے ہیں یہ ای وی ایم کے اندر جو سب ہمارے مدداتاؤں کی جنبھاونہیں ایک اتری تھو رکھی ہیں ان جنبھاونہوں کو آگ لگانا چاہتے ہیں یہ یہ جنتا کو کیا سمجھتے ہیں جنتا نے اپنا بیویک استعمال کر کے مددان کیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا کام یہ ہے پہلے ان کے راشتریا جکش راہول گاندی نے ہمارے ماننے پردھان منتیش نریندر موڈی جی کے لیے غلط شبتوں کا اچھین کیا چوکیدار کے لیے غلط شبتوں کا انہوں نے استعمال کیا اور پھر سپریم کورٹ میں معافی مانگی اور اس کے بعد ابھی ان کے سیم پیترودا نے کیا کہا دنگوں کے لیے جو چراسی کے دنگیں ہوئے کہ جو ہوا سو ہوا ان کی تو یہ فطرت ہے کہ پہلے یہ اس طرح کے کارنامے کرتے ہیں اس کے بعد معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آگ لگوا کر اور پھر یہ کہہ دیں گے کہ جو ہوا سو ہوا یہ انہوں نے ایک ایسی ایک ٹیگ لائن بنا رکھی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ پرشاشن جو ہے کسی بھی طرح کے دواب میں نہ آئے پرشاشن ان کے خلاف سکسے سکت کاروائی کرے میں نے اپلیکشن دے دی ہے جس میں انہوں نے یہ آگ لگانے کی بات کری ہے یہ ہمارے ویدھی ویبھاگ کی طرف سے پروین جوڑا جی کی طرف سے اپلیکشن جو ہے وہ ایس بی ساپ کو دے دی گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جل سے جل ان کے گرفتار ہی ہونی چاہیے نہیں تو مجھے بہت شک ہے کہ یہ کسی بھی طرح کا دنگا فیلوا سکتے ہیں سرسا کی ایسی جنتہ جو شانتی پونڈ طریقے سے کام کرتی ہے جو بلکل شانتی پریہ ہے دیکھئے پہلے یہاں پر گنڈا کر دی رہی بہت طرح کی انہوں نے اب یہ کوشش کر رہے ہیں گنڈا کر دی پھیلانے کی تو گنڈا کر دی نہیں پھیلانی دی جائے گی کسی بھی قیمت پر کاریکرتہ اپنے آپ کو بلکل بھی یہ محسوس نہ کریں ہم وہ نیتہ نہیں ہیں جس طرح سے اپنے کاریکرتہوں کو کونی مارتے ہیں ہم اپنے کاریکرتہوں کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے پنجاب سے الیکشن کو بیچ میں چھوڑ کر اپنے کاریکرتہوں کے لئے یہاں پر آنا پڑا ابھی مجھے پتہ لگا ہمارے کاریکرتہ نے ہی کہہ دیا کہ یہاں سے اتنے یہ جیت رہے ہیں یہ جیت رہے ہیں یہ جیت رہے ہیں تو کیا یہ جتنے بھی چینلز ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اپینین پول کرتے ہیں سب غلط کرتے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم دس کے دس سیٹے جیت رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے دھائی سو جیت رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اتنے بوٹ ملیں گی کیا یہ اپینین دینا اپراد ہے کیا یہ اپینین دینا غلط ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں انہوں نے کہ پرشاشن کس دباب میں یہ اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں تراند پربھاو سے ڈی آروں نے اور اس کے ساتھ ڈی ڈی پی آفیس نے جو ہمارے کارے کرتا تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کو یہ اندیشہ ہے ان کو یہ امید ہے کہ یہاں سے ہمارے اتنے بوٹ ملیں گے یہاں سے اتنے بوٹ ملیں گے اس میں غلط کیا ہے اگر کچھ بھی غلط ہے تو اس کی قانون کے حساب سے کاروائی ہونی چاہیے ان کو نوٹس ملنا چاہیے ان کو پرسنلی فون کر کے ان پر دواب ڈالا گیا فون کر کے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ترنت آئیے ان کو مانسک پر تارنا سے گزرنا پڑا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرشاشن کسی بھی طرح کے دواب میں آ رہے پرشاشن جو ہے اس بات کو دیکھیں کہ کہاں کانونی کاروائی بنتی ہے اور اس کو کانون کے حساب سے ہی کرے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پردیش کے ادھیکش ہیں اور اس لیے وہ کچھ بھی کہیں گے اور اس کے خلاف ہمارے کارے کرتاوں کے خلاف ایکشن ہو جائے گا میں سکتی تھے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کارے کرتا جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے میں دن رات ان کے ساتھ ہوں مجھے پنجاب سے مانیہ بادل جی سے معافی مانگ کر واپس آنا پڑا میں کل چوراو پر چار میں مہا پر تھی لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو مجھے بیچ میں چھوڑ کر آنا پڑا یہ کیا سمجھتے ہیں یہ وہ راجنیتی نہیں ہے یہ ویوستہ پریورتن کی راجنیتی ہے ہم بالکل صاف ستری راجنیتی کرنے کیلئے یہاں آئے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں کچھ بھی مو سے بک دیتے ہیں کچھ بھی مو سے بول دیتے ہیں ان کو اس جیز کا کوئی گیان نہیں رہتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات کا کیا مائنہ نکلے گا مجھے لگتا ہے کہ اتنی اوچھی راجنیتی انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے جنتہ اس بات کو سب دیکھ رہی ہے سب سمجھ رہی ہے اور جنتہ نے مو توڑ جواب دے دیا کہ اس تاریخ کو جو ہے ان کو جواب مل جائے گا لیکن یہ پہلے سے ایک اس طرح کی سمبھاویت ہار کو دیکھ سوئے بکلاہٹ میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا چاہیے اپنا چیک اپ کرونا چاہیے